السلام علیکم نانوز فیملی آج میں آپ کے لیے بہت ہی کلرفول جٹ پر تیار ہونے والے اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی سینڈوچز کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ بھی صرف دو ویڈیز کے ساتھ ہم بنائیں گے لیکن اب آپ کہیں گے کہ بچے تو ویڈیز نہیں کھاتے لیکن جس طرح سے ہم کھلائیں گے وہ بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کیوکیمبر اور ایک کیرٹ چھوٹے چھوٹے چنکس کر لیا ہے اب ان کو ہم نے کرنا کیا جناب سب سے پہلے ہم ان کو ڈالیں گے بلینڈر میں اور ان کو ہم نے کر لینا ہے بلینٹ لیکن آپ نے سپریٹلی ڈال کے ان کو بلینٹ کرنا ہے اب کیوکیمبر اور گاجر کو الگ الگ بلینٹ کر لیتے ہیں اب گاجر والے پورشن میں ہم ڈالیں گے چلی گارلک ساوس تاکہ یہ مزید ٹیسٹی بنجھے اور کیکمبر والے میں ہم نے ڈال دی ہے مائلیس یہاں پر ہم ہری چٹنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مزید مزیدار بنانے کے لیے لیکن میں بہت ہی ان کو آج لائٹ بنا رہی ہوں تاکہ وہ بچے جو سپائسیس نہیں کھاتے وہ بھی ان کو بہت شوق سے کھائیں گے اب ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیے اب یہاں پر اگر آپ چلی گارلک ساوس نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ سیمپل جو ہے وہ کیچپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تین بریٹ سلائسیس لے لیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے کنارے کٹ کر لیا ہے اب پہلے والے کی اوپر ہم جو ہے وہ کیکمبر سپریٹ لگا دیتے ہیں اور دوسرے سلائس کے اوپر ہم کیرٹ کا جو ہے سپریٹ لگا دیتے ہیں دیکھیں کتنے ہی کلر فل لگ رہے ہیں اور بچے ان کی کلر دیکھ کر اس کو بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اچھا اس میں اب تھرڈ لیٹ بھی ہم بنا سکتے تھے جس میں کہ ہم مزید ایڈیشن کر سکتے ہیں آپ ویڈیز اور لے سکتے ہیں کوئی اور ویڈی کے استعمال کر سکتے ہیں یا ایک کے استعمال کر سکتے ہیں چکن کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج یہ والے سینڈوچز بہت ہی سیمپل رکھے گئے ہیں بس ان کو کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں بہت ہی مزیدار سے اور جٹ پٹ تیار ہونے والے کلر فل جو ہیں سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ